سی ایم ابراہیم صاحب کا جنتہ دل کی صدد بننے کے بعد بلگام کا پہلا دورہ ہے جہاں پر کل کے دن تین چار پروگرام رہے اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہے اور یہ دورہ صرف بلگام کا نہیں بلکہ موبی کرنٹک کا پہلا دورہ ہے جناب مولانا عریف صاحب اور کڑگیری حضرت اور دگر علماء کرام کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں جناب شنکر مارل کی صاحب کا بھی اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں پلگام زلے کے مینورٹی صدر جناب فضلہ ماری والی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے ملنا صاحب کا بھی میں آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں دگر حاضرین میں جو بھی موتربر علماء کرام ہیں انٹیلیچنل پرسنیلیٹیز ہیں سب کا میں دل کی امیگ گہرانیوں کے ساتھ اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں سب تر سال آج میرے عمر ہے پچھان سال کا سیاسی تجربہ ہے یہ چیز میں ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں جو بھی چیز کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مدی کیلئے کرو کیونکہ ہم کو دنیا نہیں ہے آخرت میں میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ صرف یہ گروہ یہ سارا کمال جو ہے کھیل کھیل رہی ہے جیسے جسم سے نکل گئے یہ نام بدل جاتا کوئی ابراہیم نہیں بلتے ہیں منسٹر نہیں بلتے ہیں میریت مردہ میریت کو کبودارین بلتے ہیں ابراہیم کو کبودارین بلتے ہیں منسٹر کو کبودارین بلتے ہیں صرف یہ کنو کی وجہ سے نام تبدل ہو جاتا ہے پورے رسطے ہیں ختم اور سفر پچاس لاک کی گاڑی مہین ہو مہین ہے وہ نکلتے ہی وہ گاڑی نہیں جانا کا کس میں مسجد کا پلنگ تاریخ میں آج تک کوئی مالدھر میرے آخر سفر کی کاریگر کو جرمنی سے بھی نہیں مانگایا انگلین سے بھی نہیں مانگایا یہ ایک آدمی کے پیسے پیل وہ بھی چندے کا پلنگ جگہ ہے پچیس کروڑ کی گھر میں روح خبز میں خبرستار خیرات کا پلنگ بھیگ کی جگہ میرے اور آپ کے ایسی دیئے ہیں تو آج اس چیز کو مند نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے کچھ حقائق علماء کا آخ ہے سیاستدار کا آخ ہے مالدار کا آخ ہے کیا ہمارے حفوق کو ہم دبارے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج میں پچھلے پچاس سال سے سیاست کو جنتراللگا کانگریس میں بہر پورانے کانگریس میں ستر پہ دو سیا میں بیلگا مارو اپن وڑا پاٹی بس وڑا پاٹی ہمارے ہنامدار شاہب وہ منا نکالے چلا دیتے نا کیا نامو شیخ شاہب ہمارے دوا ہے ہمارے دوا ہے تو یہ میں آج لیاست کے اندر یو پی کے حالات آپ واقف ہوں گے آج وہاں خون کی آسو میں میں چھ ساتھ میرے پہلے کیونکہ جب میں پاکست میں تھا ہمارے دوا ہے ہمارے دوا ہے ہمارے دوا ہے جو خاندلا کے مدرسے کا ممبر ہزارت جبھی آتے میرے گھر کو آتے دل میں اب لوگ آپ بولنے والے بولتے ہیں انہوں پکے بھولد آنہ برتدیا Too کے پوصلے ہو روم دے جیدنہ حضرت بتات مجھے یہاں فقرآن کی بہت ہی اس لئے آتا ہوں حضرت کے ساتھ اکثر چاہیت مجھے مہنے میں اک بھار مجل دا رہنے رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں زیارت میں جاتے ہیں مجھے لے کے جاتے ہیں جب میں رات میں جاتے ہیں حضرت وہاں پوری رات پورا آحمہ میں بڑھتے ہیں مجل دو رہنے رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں مدلگاہ کے ان کا جب میں دلی گیا روحانیت کے لئے کوئی مسلک نہیں ہے چاہے وہ دیوان دھو بھرے لئے ہو روحانیت روحانیت ہے جسے اللہ چاہ لیا اپنا لیا تو یہ میں اس لئے تفصیل سا کو کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ زباداریاں ہیں ہمارے جب میں مرکز میں تھا جنتہ دل کا صدریاں بنا فرسٹ ٹیم چار پرسنٹ مسلمانوں کو آج تک جا رہے ہیں کوئی گورمنٹ نہیں نکال سکی ہے اب کوشش کر رہے ہو اسے نکالنا بلکی امپلایمنٹ میں ریزرویشن چار انجینئرین سیٹ سو انجینئرین سیٹ رہے ہیں چار مسلمان کمپنسلی میڈیکل چار کمپنسلی یہ تو ریزر میں جنرل میڈٹ میں آلک چیز ہے اور بڈجیٹ میں لیکن جس دن سے کاریناس کے کمپنس بانی چار پرس پرسنٹ مسلمانiem دوچیچ چیز ہے دوچیچ چیز ہے בڈجب کہ لوجود بانی چیز ہے چنره میڈین بانی سے ایک چیز ہے چیزها ہماری آبادی نمبر یہ کا ریاست ہے کرنا ٹک میں ہے بلگا میں اس نہیں معلوم بلگا کو مسلم آبادی کہتے ہیں ہماری حالت کیا ہے خبر میں یہ ایک دوسری طرح تعلقات نہیں اور ہمیں کبھی بھی اس کی اوپر گور و فکر نہیں کرتے ہم نے کیا ملا کیا نہیں ملا ہماری حالت کیا ہے اس کی اوپر کبھی سوچیں لنگایت میں سوچیں دھنگر میں سوچیں دلیت میں سوچیں ہزار خدا کو ماننے والے یہ ایک ہو گئے ہیں اور یہ خدا کو ماننے والے کہی جماعتوں میں بگر گئے ہیں تو یہ ہماری برقسمت یہ ہے یہ دھونا جو ہے ہم لوگ روی تو اس لئے علی میرہ ندوی رامت اللہ کے بھوارے کاف کو دیں گے انڈین آئیل کارپوشن کا چہر میں مسلمان ہیڈی پی کا چہر میں مسلمان یوپس سی کا چہر میں مسلمان بڑے بڑے جہاں جن کو حق تا وہ حق دینے کا کام دیو بڑا ساکتے حکوم ہے ہم لوگ کی تو یہ دیکھ کر علی میرہ ندوی رامت اللہ نے بھولے تمہارے حکومت زیادہ دیں ٹکتی نہیں دے گے مدروں کی پیشوں میں وہ پھریشان ہوگا ہے حضرت اتے کامہ کریں تو میں ٹکتی نہیں بول رہے نا نئے ابراہیم ایک وقت آتا ہا ہندوستان نے یہ خون پیش جاتی ہے اس وقت میں رتوں نہیں رتوں نیمہ لگ لیکن حالات بڑے خراب آتے ہیں اسے سامنا کرنے کی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دھجار جو کرتا وہی چیز ہی ہندوستان میں شبو ہوتی ہے انہوں نے بولے بولے سا تین مہنے کو دے گوڑا کیوں گے حضرت کو پھر سیدھے آپ کو فالج ہوا دوبارہ بادے بن گیا ملیا وقت آتا انتظار کروں گے آج اپی کے اندر وہ حالت ہے کوئی بھی یوپی میں ڈاڑی رکھ لے کے بحزت سفر کرنا مشکل ہے وہ وقت کرنے ٹک کو نہیں آنا اللہ کے کرم سے وہ کیرلہ میں نہیں آج تیلنگارہ میں نہیں ہے آندرہ میں نہیں ہے دھمڑ لیڑ میں نہیں ہے کرنے ٹک کے اندر ان کی کوشش ہے کیونکہ یہاں کی زمین زنکیز ہے فرقہ پرستی کو بڑھانے گراز دے اور جہاں تک تمہیں کرنے ٹک کا ہندو ہے نووت پر نو پرسنٹ سرکلر ہے یہاں کا خوام جو ہے ہندو فرقہ پرستی ہے ایک پرسنٹ ہے سمندری علاقے کے اندر وہ ایک پرسنٹ کو نووت پرسنٹ بنانے کی کوشش کرنے کبھی ہجاب کا بھولے کبھی بھرکے کا بھولے کبھی حلال کٹ بھولے تو یہ بھولتے کہ کوئی بھی تو یہ یعنات سے آیا یعنات سے کے ٹائم پر جب میں ہی نکلیا کانگریس پارٹی بھولے نہیں تمہیں کرنا نہیں ارے ہی کر گے سب ہرمالہ سب کائیسا ہے نہیں نہیں پارٹی پالیسی نہیں ہمارے رائٹس میں پوچھ رے تمہارے بابا کون تمہارے ہمارے کون بابا کے بابا کو اوٹرکار نہیں ہے ایڈی ہے اس آدارکار سب کچھ ہے نہیں وہ کوشش کرنے پھر کیا مان لے تیار ہے ساب کوئی ہوں تو میں یک سو تیس میٹنگ کرنا ٹک میں آندرہ میں تمانلاڑ میں واید آدمی اور گلبرگا میں ایک میٹے ہوئے دیل لاکھ لوگ سورپور سے گلبرگا کو چلتے ہوئے دس لاکھ لوگوں ہشتہ ماتا وہاں سے خاؤں کے اندہ یہ جاتی مسائل ہے ہجاب کا مسئلہ ہے ہجاب ہے بد قسمت سے ہجاب ہجاب سمجھے کنم میں تھی وہ اچھ ہجاب کورٹ میں بدخشمت تھی اسے جس طرح سے لکھ جانا ہمیں بھی کیٹھر تھی جس طرح سے بابری مسجد ہمیں کھولیے آئی یہ بھی ہجاب کبھی یہ بس حلال کٹ سمجھاؤ کس سے سمجھاؤ ابراہیم صاحب کو مطپوچھو حلال کٹ کیا جھٹکا کیا ویٹرنری ڈاکٹر کو بھولاؤ اسے پوچھو حلال کٹ کرنے سے گوشت کے اندر کیا فیدہ ہے جھٹکا کرنے سے گوشت میں کیا نحسان ہے جھٹکا کرنے سے گوشت کے اندر جو خون میں زہر رہتا وہ پورا جسم سے خارج نہیں ہوتا تمہیں جو ہے اگر حلال کٹ کریں جانور جتہ تڑپتا اس کے تڑپنے جسم کے اندر جتہ زہر اللہ خون رہتا وہ باہر آتا اس کے بعد وہ خونت پاک ہوتا سائن سے پھرو کریا بے خوفا تمہیں کھڑ کو پشاپ کرنا ہے بیڑ کو پشاپ کریں کیا فیدہ یورالیجسٹ کو پوچھو گردے کا ڈاکٹر بولتا بیڑ کو کریں کیا فیدہ ارے اسلام اسلام جو ہے یہ سائیٹیفک ریلیجن ہے یہ افلائن ہے اور یہ کی ریلیجن ایسا ہے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے مرنے کے بات تک کیا ہوتا ہے انسان کو پوری چیزیں جو ہے یہ سوال کہے کے جواب جائے اسلام کے ندرہ موجود ہے تو یہ جب بولے لگے کوئی نہیں اب مجبور اب کانگریس کے حالت یہ میں کروں کیا تو میں فیصلہ کرے نہیں چھوڑنا کانگریس پارٹی پوچھا تمہیں ساتھ نہیں دیتے ارے دیوالان کے پاس مسلمان بے پارنے کرتا کرنے کے مار کو اس کے سرپھوڑ کو جو ہے اس کا مال جالے کیا انسانف یہ پوچھو تو نہیں پولیس آلے نہیں ملہ نہیں ہوتا ہے آم کے بے پارے سب سے بڑا آم کے بے پارے اس کرنا ٹھے کے در مسلمان ہے بہر کوئی ہندو آم انسے نہیں دینا بند کرو آخر میں پارٹی میں ملہ نہیں بچھوڑتو تمہاری چار سال کے ملسی چھوڑنا پڑتا اللہ سب سے بڑا آم کے بے پارے سب سے بڑا آم کے بے پارے سب سے بڑا آم کے بے پارے سو سال کی گیدڑ کی زندگی سے پورے لوگ ملہ نہیں ہمیں سواغت کرتے ہیں ہمیں ویلکم کرتے ہیں اس پی ایف کے بچے کوویڈ ایشٹر کو ہندو خوم باپ کی باڑی بیٹا جہر چینے تیار لے مسلمان کا بچہ حضور کا اومت ہی جائے اس کے باپ کو لہجا کو تطویر کریا خبرستان کے اندر مسلمان کا بچہ پریویا والے دکھائیں ان سے آج ہمیں بھی ایس ڈی پی ارے بولے تو کامنا پکڑنے جائدیں ارے کتے سال کی زندگی جائے مہت اکی چکت آتی یاد رکھے ہو ایس ڈی پی والے خراب رہے ہیں کمی نوالے وہ باک الگ ہے ان کا باپ ہے رسس آج مہ اکبار والے مجھے پوچھتی میں ایسا ان کا تائید کر رہنا میں بہت ایک تائید کر رہو کم کر لو رسس پیالے کون ایس ڈی پی ایس ڈی پی ایس بجاندال مطالک دیشا ہی کون ہے پاکستان کا فلاہ وڈیسولی کون ان کے کھلاف آج کوئی کا پروگرام نے پی افوالے کو بلے اسڈی پی آلے کے مچھیں گے اشار ہا جو پورے بچے خدمت کر رہے وہ بچہ اچھا انہوں کان تک کوئی غلط بولیا ہاتھ خٹکر کو انہوں نے غلط کھر رہا میں خٹکر رہا سو سچے کھیا تو ہاں چوہے آپ پہ بولوں میں کیا کروں میں بھی خاموش رجوں اللہ کو کیا جواب دیوں میرے خبر میں کوئی نہیں آتا میں جواب دینا میرے بیوی میرے بچے میں جیل کو یا تو کون ہے میں مریک بات میرے بیو بچے کیا میرے بیوی اتھو رکھ لکھ دیکھتے ہیں پوچھے بیوی کو میں مر رہے ہوتے ہو مجھے اتھا چاہ رہے ہیں دین دینائیس پر اکلک دیکھتے ہیں بیوی بولتے ہیں نائیس ہی ڈرو ہوتا کئیسا دیکھنے ہوتا ختم ہے جب وہ بچے وہ بیوی تمہارے ساتھ آخرت میں بھی نہیں آرہے بچے بولتے ہیں اللہ کے ساتھ میں میرا باپ گناہ کرے چھے گا اس کے پاس پہو منجے اسے سمبند نہیں آئیسی اولاد کے پاس تمہارے آخرت کی خراب کر لی دی فرس ہے بیو بچے کو پہلے گا آئیس فرس پورا کرو حلال ہو جی دیو ان کی کرو کوشش کرو لیکن دوسرے کی زندگی بنانے کو آشتہ ہے اپنے آخرت کو برباد مت کرو یہ میرا خور ہے اب یہاں سے لوگاں تمہارا ساتھ دیتی ہیں حق کو سنانا میرا کام ہدایت دینا اس کا کام کامیابی دینا اللہ کا کام تو اس لئے آج ریاست کے اندر ایک موفہ اور مجھے یقین ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی ختم اٹھ رہی ہوں اللہ تعالی میرا ساتھ دیتے آیا ہے اب انہوں بولتی نہیں بی جی پی آ جاتی اب تمہارے امیلک بولے بی جی پی آ جاتی اس سے اچھا تو کیا باہ بی جی پی سچے تھی میں کوسے گامہ کریں ہاں تھی میں کیا کریں ہمیں مریش ٹھے کو یہ سالے سواک کو ہی وہ بھی نہیں ہے نرمود میں ایک بچہ مریش مسلمان کا ہوتل میں کام کرنے والا اس کے گھر کو جانے کوئی لیٹر تیار نہیں وہ آئے درکل میں ہی دیا کورک میں کشمیر میں ویلٹل میں کام کرنے والا ایک نو جوہ مسلمان مریش اس کے گھر کو کوئی نہیں گئے میں ہی دیا کی نہیں گئے گھر کو آدمی کا جوان نہیں ہے ہاں آدمی کا جوان لیکن انہوں نے مسلمان نرمود میں مرنے والے روڑی کو پچیس لاک دیئے بے گناہ مسلمان ہوتل میں کام کرنے والا ایک باپ کا ایک کچھ بچہ دس پیسہ آسنا کشے گورمنٹ نہیں دی انہوں پوچے اسمیلی میں راہل گاندھی گیا ٹپو سلطان شہید رامت اللہ راہل گاندھی سری رائن پڈن کو آیا اس کے اممہ ہی انہیں نہیں آیا نورا پوچے نہیں آیا تو نہیں آیا شہید کی جہیدی کھرو کون ملک جہیدی کھرو میرا باپ مرس نے پو باجا بجے چانس میں دیر کو میرا باپ پر گیا میرا باپ پر گیا باجا بجا 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 راہل گا ٹپو سلطان شہید رامت اللہ نے شہید ہے میں بلے ہمارے میں جہیدی نہیں پھول دالو ٹھنکا لگاو باجا بجاو چدرے بھلا کھڑا کریے تجھے جہیدی کرنا ہر مسجد کو پچاس سار روپے دے مولے والے کھانے کا انتظام کرتے خوران کھانی کرتے خوران کھانی پڑکو وہ شہید کے ناپو بخش دی یہ ہمیں کرنے کا جہید تھی فوٹو کو رد دال کو پھولا دال دال کو باجا بجا بجا اب تمہیں دیکھتے نا ملان میں بھی ڈمہ 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 اسے اگر تمہیں ہاتھ سے نہیں رکھ سکے زبان سے رکھو مو سے رکھ خاموشنا نئے مہینے رہتا مجھے کس کے باپ کا بھی ڈرنے مجھے وہ سے کہ تو ہاتھ سے بھی رکھتو وہ سے کہ تو زبان سے بھی رکھتو جیل میں دالیں گے ہمنا جاک اور افت ہے سترہ سال کی حمر میں اٹھانہ مہینے میں جیل کے اندر تھا یہ آتوانی میرے ساتھ پالی اٹھاتا تھا جیل کے اندر باتلے میں ہاتھ میں آتوانی مجھے دیکھتا ہستا بھائی بولیہ ساپ تمہیں جسے مو دی کو لے وہ تمہیں آج بٹھایا خدا کے گھر میں دیرے اندیر نئے میرے مومنو یاد رکھو مو دی ہمیشہ بہت بڑی تاگہ تھا فہیشلہ کرنے والا مالک مصر پہ لازمہ رب العالمین ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں ہمس سے رہ سیاست کے اندر میدان مکروں بھریمہ سمجھا ہمارا نہیں ہاں اگر مولانا ساز ساپ بولتے ابراہم ساپ میں غلطی کریا تمہیں ٹی وی لانے چھوڑنا آتا کیا سوڑنا ہوا ٹی وی میں کیا بان رہتے کوویٹ پھائلا تبلے جماس سے بولے نہیں کون تو اتر کو بولیا بائیار کئی سارے بائیار گئے سو بچے بلگاپ کے بارڈر میں چپڑے تے چھوڑا رہ موشتے کون تو آواز ہنھایا تو یہ میں چاہتا ہوں تعلق ہے تعلق میں لیڈرام پیدا ہونا کوشش کھماری کھمر الاسلام کو لے امپ بنے امار ساتھ نے دے چلے گئے میرا جو دن پیٹل روشن بے ہے دعا کرو یہ بار دوبارہ کوشش میں نکریوں مجھے یقین ہے جیتے ہارے تو بھی اللہ کی ذات کے سامنے میں مریا تو بڑے سکون کی ذات اللہ کو بول سکتے میرے مالے حقوق اللہ میں کوتائی ہوگی تو ماف کرتا لیکن حقوق العباد میں میرے کوتائی کوئی نہیں ہے حقوق العباد جہاں سرم جان دینا باق ہے نہ کریں اور کسی کو بھی مجھت پہ لیا تو ہاتھ پڑھڑ کو معافی چاہئے لیں سب کو عزت دیو ہے اور میرے پاس مسلک غریب بڑا میرے چھوٹا نہیں مجھے سب بولتے ہیں بنگلور میں ایتی میں آٹھو والا ایک ساتھ دی جھوپڑ پٹے والا ایک ساتھ پھرت دی انہوں سب مار دال دی مہی سے چورا دال دی وہ میں نے ہمانا رکھے سات سو کروڑ روپے ہسلا آتی مدل غبن انہیں تو دو سو تین سو کھایا تو پورا کمبوز ٹھوگو دالے سات سو کروڑ و ایم میں والا بیس ازار کروڑ آیٹ بیٹا کباب پہت اس کے ذات سے اخری نہیں فساد کیا ہوتا میں دیکھو گھرہ کیسے اجڑتے میں دیکھو چوبی سال کا بھئی شہید ہوا میرا دیکھو وہ گھر کے اندر کیا آرت ہے وہ بھی دیکھو یوپی میں مدبردش میں بیہات میں کیا آرہ وہ بھی دیکھو اللہ کرے اللہ کرے حبیت پاک کے صدقے میں وہ حالت کرنا ٹک میں نہیں آنا دعا کریں ہماری نیت اگر صاف ہے نیت کی پر داروں بطا دیں اللہ تبارک تعالی جائے یہ کچھ قسمت ہی کیا ہے پہلے بار جماعت اسلام میں وہ تبلی جماعت کے لوگوں میں وہ اتری باہر لینے ہمیں ہمارا فرض پورا کرنا پڑتا دونوں طرف ان کی دونوں چاہے فاروق صاحب رو رہے یا مولانا صاحب رہے اللہ سے دعا کرے دونوں جماعتا یہ کو جانا آمین ناظرہ بات اتنا اچھا کام کرتے تھے آج احسان رہ لے گا انکھیں سے خون نہیں کرتا اللہ حفاظت کرے خیامت کے حصہ رہے ٹھیک ہے مسلک اپنے مسلک پہ کوئی آلے دیس ہے اس کو بھی نہیں بہتا ٹھیک ہے حلام دے لہا تم تمہارے مسلے کی پر خائے ہونا لیکن محبت سے رہو فہشل اللہ کے پاس چھوڑے یہ پار اللہ کے سامنے جانا ہے فہشلہ کرنے والا مانے اللہ ایک رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے کافی وقت ہو گیا تو بارا میں معافی شاتھوں مانچراتنا کارکرامت میں دیکھ رہے ہیں کمار سو میں پہرانم دلہ میں جانے کے بات دیوگڑا ساب کمار سو میں ساب بیلکل کمار سو میں جو بولے لگا بیجو پہلے تالے پڑے میں بہلا ہمارے لاتے سے مارے تو بہلا ہمارے کارکرامت میں آنے کیوں جو بہلا ہمارے تو جانے کے بات لگا پہلے toیے کمار سو میں پہلے گوٹا رہے ہیں میں گوٹا رہے ہیں ماند issued نوڑا کو ڈکا سو میں ڈ�کاب لئے ڈکاب لئے بہلا ہمارے ہمارے کمار سو میں گوٹا رہے ہیں کمار سو میں پہلے پولیس سو Jews کارکانتی تمہارا اقتدار ہے تمہارا اقتدار ہے تمہاراں نے پھرکو بڑتی ان کا اقتدار ہے لیکن حکومت آتی میرے امت سے رو سکون کی زندگی چیئے چیئے اللہ کے گھر سے اللہ کا آواز دنیا سنے سر کا اس میں کوئی تمنا بہم تعلیم دین کی من اور دین الارت jouer بیدی پیرہ بی افر و چی افر ہم رساہو چاہتے ہیں ہمیںیں وں fathers میں نے میدان کا ہمیں میں آپ بہ lorsquین آپ لیکن ہم ساتھ oder�zw output لوگ خود soir کلین بنایا ہوں ہر انجومن کو ساغ کو دس کوروڑ روپے صرف education کے واسطے دیتے دس کوروڑ اور ہر تین ساپ کو election ہونا انجومن کا election نہیں کریا نہیں کرانے والے صدر کو تین سال جائے گا پورا حساب کتاب انجومن کا secretary تاصل دار حالتا صدر سیکریٹری تاصل دار حالتا صدر ویس پرسید میمبران ادمی چنتی اکون دیکھنے والا تاصل دار دس کوروڑ روپے میں تم نے دیتے پہلی کلاش سے باروی کلاش تک کالیم کا کام پانچ سال کے اندر تم نے پچاس کوروڑ میلتی گوروڑ یہ مینیفیسٹو میں دال ہوئی پچاس کوروڑ روپے میں بیلگام تعلق انجومن تعلیمی دارا اور ہر گھر سے یہ گھر سے مینیمم پانچ روپے انجومن کو دینا اس کا ایسا پتاب رکھے لات نمبر دو ہر سال انجومن کو پانچ کوروڑ روپے دیتی مسجدہ کی ریپیری مسجدہ بننے خبرستان کی چیئے لینے انجومن مینیم پانچ روپے خبرستان کی چیئے لینے سال انجومن مینیم پانچ روپے ڈیویٹ مینیم پانچ کوروڑ روپے خبرستان کی چیئے لینے خبرستان کی چیئے لینے انتyerے ہیں ان کو جائلی کوئی ہے ۔ ان کو صحیح vas医 جائلی کوئی ہے نے ایک پردک ontر از aux اطرا کن مجھو سے اسے جائل گئے انجومین کے منز شر ہوا چھوڑنے ۔ انسانی میں یقین ہے اب ان شرک抬تر چھوڑ aire انجومین کو تجھو آفر و دام دی faire جس خونру پواڑے روپے تلا بھجو کا نقیگ پین کیوں کی چھوڑے میں وہ ٹلو اٹھو demişا انجومتو grief کم پاند valves انجومن کے منز پین ب Rails اسے معلوم رہتا ہے اسے بلانا باب پڑھتا ہے لے انہیں بگلور کانیز رہت دے کنجومن کو ارچی دا گیا تو یہ کنجومن میں پچھے ست میں رہتی اسے معلوم رہتا ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ اب یہ کیا ہوا باپ کے پاس پیشے رہتا ہوں پہلے دیتا نہیں پھر ہی ملتا ہے میرے دیکھتا ہوں میں کانیز میں سوکار آگے بچے بابا آپ جیر پہ وانس رکھیں گا کرتی کنجومن میں پیشے رہتا ہے کرایاں 3 لاکھ روپے ہاتے رہا تھا یہ خون کے فدرت ہوگی تو اسے معلوم رہتا ہوں جو مخام میں رہتے انہوں کون غریب ہے اور پانچ گرنڈ روپے سید شاڈی کے واستے ہیں اسے باجہ بجانے کی ضرورت نہیں انجومن میں خفیہ عرضی دینا کون غریب ہے انجومنوالے دیکھنا بھولانا خفیہ طور پر اسے کرنا ہے اس کا ایڈیٹک تحسلہ کرنا ہے ایڈیٹ روپے سال کو تمنا پچیس کروڑ روپے گورنمنٹ سے جاتے ہیں اور یہ جو پانچ روپے دس روپے تمہیں روزانہ کالکشن کرتے ہیں میرے حساب سے کم سے کم یہ گھو کے در مینمم پانچ لاث روپے ہاتے ہیں مینمم انجومن بن گئی زکاة کا اتزام کو تمہارے پاس لکتا ہوں زکاة کیسا دینا کیا کرنا یہ خرم کوئی ایک بھٹنے کی جگہ ملتی ہے آج دلیت کی تنجیم ہے لنگایت کی تنجیم ہے دھنگر کی تنجیم ہے گوڑا کی تنجیم ہے بھومت کی تنجیم ہے تنجیم میں سے کس لوگتو ہوں مسلمان سردار جا سکھا یہ بھیک مانگنے والے سردار مجھے کو دکھاتا لکھا ان کا کوئی پیغمبر نہیں ان کی کوئی ہی ہے نہیں صرف یہ گروہ کرنت سائل یہ بھیک مانگنے والے سردار جے نہیں کیوں وہ خوم کے اندر گروہ دوارا ہوں کہتا مضبوت ہے دس دن بھی تمہیں جاؤ گروہ دار میں پھری روٹی ملتی تمنا لنگر یہ اسلام کا رویش ہان خاکے انتر لنگر چلتا تھا ہری کھلا نہ لیکن آج ہمیں وہ جزاب چھوڑ دا دے اس کے باستے وقت بہت ہو گیا میں اگر کچھ آپ سوال جواب پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیا یہ گوورمنٹ آنے کے باعت یہ کارکرم پر پروک پنچتارہ کارکرم پرکو وہ انت کر رہے ہیں فری ایڈکیشن، فری ہلتھ کیٹنی، ہارٹ، ٹرانسپلائٹیشن، کیا بھی رہیا دس پیسہ نے ساتھ کروڑا اوہاں کو فری جلتہ سب کارتی ہیں کہ ہوں یہ اسٹیٹ ہے نا اس کی آمدانی مہینے کو چھے لاکھ کروڑ کے کھا لے رہی کون چالیس پرسٹ گایا مہین چیک روپایا جب ڈپٹی چرم نے پلانی کمیشن کا تھا یہ ایک روپایا میں بلنور سے چھوڑیا تو بلگام کو آتے آتے وہ چالیس پیسے ہو جائے یہ سایٹ پیسے کہاں گا بیچ میں کسیم دے مال اس کی تاکیت نہیں سب کوئی سوڑی لیکن یہ کمار سوڑی میں کیا ہے اسے بھی سیرے ٹھیک نہیں دےو گڑا بلہ مجھے میں مردنے سے پہلے اکامہ کر کو ہمارا نام باقی رکھتا لگے ہمیں بس ہمیں بلے ہماری بے خواہیش ہوئے چاہتا مجھے میں رفاوم کا جو حق ہے وہ دےو بس آئے ہمیں دوسرا کہے ہوئے کس دے بیس پرسنٹ ہے ہمیں تین پرسنٹ بچے دےو ہمنا دلیت کو تینا اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ دے رہی ان کو بیس دے لے ہمنا تین دےو تین کا تو ہاتھ ہزار کروڑ ہوتی بس ہے ہمیں پانت سال میں کر لے گا جس دن ہمیں فلفل ہوتیں اس جتے میں ہمنا بول دیں مان لیں وہ بھی مینیفیسٹ انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے ارادوں کو مصبوط کریں منافقت سے ہم نہ بچائیں اور یہ خواہ کو جو ہے یہ ایک جھٹو کر رہ جانے کی طاقت اور حمد اللہ تعالی نے عطا فرمائیں اور آپ دوام کا انشاءاللہ اور بار بار آتے رہنا کیونکہ اب ایک مہینے میں دیواللہ دیلا واللہ کا محصب شروع ہرا مہینے کا جو ہے کل کڑچی میں میٹنگ تھی بڑے ہزاروں کی تیران میں لوگتے ہیں ماشاءاللہ لوہاں کا رجان خوام کا ساتھ کیونکہ خوام کی اوپر ایک ہے جس молод ہے گھر بڑے ہزاروں کے stabilization اللہ Post خوام کی Case کو ڈبائیں لے سے مل Serity имся ہمیں کانگریس والیتی میں جانتہ دلوالے ہیں وہ خبرستان میں در دے ملتے شکوں کو جنازہ کھانا دیتے شکوں پورتی کیا کہ کانگریس کا جنازہ کی جانتہ دلوالے کی جانتہ دلوالے کی کھانا دے رہے سب لے بلکو یہ کھانا دے رہے سب لے بلکو یہ بدخسمت اسے کیا ہوگا خیر وقتاں فقتاں آدھے میں ان کو سمجھ میں ایکسا ہے جانتہ کھانا دے رہے سکر لے بلکو نہیں ہیم ہیم بیگردنہ آمین موسیقی